آج دس محرم میں یعنی یومی اشورہ اسمہ حسین کی شہادت کا دن ہے اور لوگ جو ہے بڑی ایک احرام کے ساتھ اس دن کو منا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آج آزاداران شمال کشمیر کے بارملہ کے دلنا علاقے میں جمع ہوئے اور اس ماتم کو منایا یا نہ صرف اہل تشریف برادری کے لوگ جمع ہے بلکہ سنی یا دیگر فرقوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ پر جمع ہو کے اس ماتم کو منا رہے ہیں یہاں آپ میرے دھیک دائیں طرف دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے بڑی کسیر تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور مرسیہ خانی اور اس کے ساتھ اس گم کو منایا جا رہا ہے ساتھ ایک بہن موجود ان کے ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آج بہت آزاداران اور کھالکہ میسیج کیا ہے میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ جو حضرت امام حفید علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کھڑا کرنے کے لئے اپنے سارے اہل و آیال کو جان سار کیا قربانی دی اپنے سارے اہل و آیال کی اور خود کی قربانی دی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کھڑا رکھنے کے لئے ایک مضبوط دین بنانے کے لئے ہم لوگ کو بہت محمد کرنی چاہیے کیونکہ جو حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہماری بہنوں کو نبانا ہے وہ ہماری بہنوں کو کرنا ہے اور جو ہمارے حضرت امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے بھائیوں کو نبانا ہے جو آج کے دن کا جو ماتم کیا جاتا ہے آزاداری کی جاتی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر دیکھیں ہم یہاں پہ ابھی جلوس آزاداری کا جلوس ہے جو یہ آزاداری کا جلوس ہے یہ ہم اسی لیے نکالتے ہیں کیونکہ ہمارے دل پر میں حضرت امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم ہوتا ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے اور جو ہمارے سارے بھائی بہن ہیں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ میسیج کرنے کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان سے ایک خاص میسیج کرنے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کچھ اور دماغ میں امام حسین کے بارے میں مت رکھئے یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنے دین کو کھڑا رکھنے کے لئے شہادت کی بات علاق کے طور پر یہ جلوس جو ہے اب اپنے آخری پڑا پر ہے اب یہ اکتتام ہوگا اور اکتتامی کے بعد ایک بار پھر آج رات کو شب خانی کی جائے گی اور شام گریبہ کے بعد جو ہے